ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوٹ پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور ویل آئکون ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ نے دیکھا ملک ہندوستان کا وہ قیمتی انمول خطیب خطیبِ آدمِ ہندوستان مفکرِ قومِ ملت ترجمانِ مسلکِ آلہ حضرت اسلامی اسکولر حضرتِ اللہم حضرتِ اللہم مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ کی آمد آپ کے ممبر شریف پر ہو چکی ہے ہم اور آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے حضرتِ نورانی چیہے کا دیدار کر رہے ہیں خدا کی قسم اظہری کمیٹی کو میں دل سے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا وہ تمام تر نوجبان جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ سردی کے عالم میں غوثِ پاک کے جلسے کو سجا کر کے ہمیں اور آپ کو سننے سنانے کا موقع دیا ہے بس اتنا کہدو دینے یہ رکھ و جمال آئے ہیں کرنے یہ مالا مال آئے ہیں جلسے والو تمہارے جلسے میں یہ دیکھو اہلِ سنت کے شیر آئے ہیں انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ہمیں اور آپ کو حضرت کی تقریر سماعت کرنی ہے وہی پر حضرت کی تقریر کے پر ملک ہندوستان کے اس قیمتی لہجے سے ملاقات کریں گے جن کو پورا ملک شارے ملک ہندوستان بھائی سلیم رضا سلیم پیلی بھیتی کے نام سے جانسے ہیں ان کی بھی عامت آپ کے شہرِ محبت میں ہو چکی ہے انشاءاللہ تقریر کے فوراں بعد ان سے بھی ناتو منقبت ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے بس ایک شیر پڑھتا ہوں کمیٹی والوں کی دعائیں لے کر کے خدا کی قسم کمیٹی والوں نے جلسہ سجا کر کے ان لوگوں کو بتا دیا جن کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ کشمیر کی بادیوں کو دیکھنے جاتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دلی کے لال کلے قتم مینار کو دیکھنے جاتے ہیں کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ نینی تال کے پہاڑوں کو دیکھنے جاتے ہیں مگر ملہ پر کے سنی جنتی مسلمان بھائیوں نے دنگے کی چوڑ پر پوری دنیا کو ذہن دے دیا اے دنیا کے لوگوں سن لو جو درے یار پہ سرپنا چھکا لیتے ہیں سچ بطا دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جو درے یار پہ سرپنا چھکا لیتے ہیں سچ بطا دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہی سے بھی سکو کی دولت تو یا رسول اللہ یہ ملہ پر والے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں آپ کہیں گے حسان نظا نبی کی محفل سجانے سے ملتا کیا ہے تو بس اتنا ڈال دیں وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورن نکال دیتا ہے یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں کہ نبی کا ذکر مصیبت کو ڈال دیتا ہے مفتی صاحب قبلہ کے دست مبارک کا بوسا لے کر کے فہیم اختر صاحب کی موجودگی میں مختار سبحانی صاحب قبلہ کی موجودگی میں عاصب بھائی اور تمام ممبر شریف پہ بیٹھنے والے سنا خان مصطفیٰ کی بالخصو توجہ لیتے ہوئے آخری شیر اور دل سے یہ شیر کا استقبال آپ کو کرنا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے سبحان اللہ اس زمین کے حوالے سے بہت اچھا شیر میرے اور آپ کے امام فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آبے زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آؤ جودے شہ گوزر کبھی دریہ دیکھو اور مقتے میں فرماتے ہیں غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو ایک شیر کو ذہن میں رکھو اور شیر سنے کہ جو سامنے ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ حصوصتا کیا ہے مجھے پرشتوں نے فوراں وہی پہ چھوڑ دیا جو میرے آقا نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے مجھے پرشتوں نے فوراں وہی پہ چھوڑ دیا جو میرے آقا نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے پڑا حسین کے سرنے قرآن لیزے پر ذرا امام حسین کی محبت میں کہہ دیں یا حسین اور دل سے کہہ دیں یا حسین ذرا ہاتھوں کو پرچ میں اب بات بنا کر کہہ دیں یا حسین پڑا اور محبت سے کہیے یا حسین جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ حصوصتا کیا ہے پڑا حسین کے سرنے قرآن لیزے پر یزیز سوچ میں گمتا کہ پھر کٹا کیا ہے ہم آنے والے شیر پہ توجہ چاہوں یزیز سوچ میں گمتا کہ پھر کٹا کیا ہے میرے حضور سے میرے حضور سے گر واسطہ نہیں تجھ کو میرے حضور سے گر واسطہ نہیں تجھ کو تو سن میرے حضور کی جنت سے واسطہ کیا ہے اب آئے یہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کی سماتوں کے حوالے ملک ہندوستان کا وہ قیمتی لہجہ جو کافی دیر سے ممبر شریف پر تشریف فرما ہے جن سے میری مراد مدہ ہے رسول اکرم پلپل باقی مدینہ غلام سمدانی آشک محبوب سبحانی بھائی مختار سبحانی ساہی قبلہ کی آمد ہو رہی ہے پورا مجمع ان کا استقبال نارے تکبیر کی جھنکار سے کر لیں اور پیداری کے ساتھ بولیں نارے تکبیر نارے رسانت فیضانِ غوثِ عاظم مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکارتا جو شریع جشنِ غوثِ الورا کون فیس اظہری کمیٹی اظہری کمیٹی خواجہ کا ہندوستان ملہ پور کا سنی مسلمان عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت کہ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے اللہ کے حبیب و پیمبر کی بات ہے پرہیدگار بھی ہے گناہگار بھی یہاں جنب کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے آقا نے میری قبر میں آ کر یہ کہہ دیا چھوڑو ہٹاؤ جاتے تو نوکر کی بات ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ